دھاکڑ خبر کے نیزوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس کان جن مستمی کی راج جہاں کنیہ کا گنگان کیا جا رہا تھا پوجہ پاٹ کی جا رہی تھی جشن منایا جا رہا تھا وہیں ماتاؤں کے ساتھ درندگی بھی کی جا رہی تھی ماتاؤں کے ساتھ دربیوار بھی کیا جا رہا تھا ان کے بال پکڑ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی تھی اور حیرت کی چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام بارداتیں بھارتی جنتا پارٹی جیسے سنسکاری سنگٹھن کے ستہ والے راجوں میں ہو رہی تھی اور اس سے بھی بڑی حیران والی بات یہ ہے کہ جو بھونپو میڈیا کی انکرین ہیں جنہیں ہم ماتا کہہ سکتے ہیں وہ اس پورے مدے پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی بلکہ ابھی تک پوری طرح وہ لوگ چپی سادھے ہوئے ہیں لیکن ہم بولتی ہوئی تصویروں کی زبانی ایک ایک کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو پہلے شروع بات کریں گے گو ماتا کے ایک ویڈیو کے ساتھ جی ہاں گو ماتا وہی گو ماتا جب چپنیچ کا سینہ رکھنے والے قریب ساڑھے نو سال پہلے ستہ پر کابیز ہوئے دیش کے اور اس کے بعد سے گو ماتا کے نام پر جو تانڈب کر کے مسلمانوں کا قتل کیا گیا دلیتوں کا قتل کیا گیا اسے دیش نے پوری دنیا جانتی ہے رات دن یہ لوگ اپنے آپ کو گو رکشک بتاتے رہتے ہیں گو ماتا کا سممان کرنے والے بتاتے رہتے ہیں لیکن جو ویڈیو گجرا سے جی ہاں اس گجرا سے جہاں دو ہزار دو کے دنگوں کے دوران ایک قتل عام کیا گیا تک نرسہار کیا گیا تھا اور اسی کے بعد چھپنیچ کا سینہ رکھنے والے کی ایک ایمیج بنائی گئی تھی کہ یہ اگر دیش میں آ جائیں گے تو جیسے انہوں گجرات میں ملان کو ٹھکانے لگا دیا ہے بیسے پوری دیش کے اندر ملان کو ٹھکانے لگا ڈالیں گے اسی گجرات ملان کو بیچ کے تو یہاں تک آئے تھے تو اسی گجرات میں گو ماتاوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے میں ہڑ جاتا ہوں تھوڑا دیکھ لیجئے دیکھ لیاں آپ نے کس دریندگی کے ساتھ گو ماتاوں کو ایسے ٹھوس ٹھوس کر ایک جگہ پر بھر دیا گیا ہے وہ ہل بھی نہیں پا رہی ہے سانس لینے میں بھی ان کو دشواری ہو رہی ہے کھانے پینے کا انتظام تو چھوڑیے بتایا جا رہا ہے کہ گجرات آئی کوٹ نے کہا کہ سڑکوں سے گو ماتاوں کو یعنی کہ آبارہ پشوک کو چھٹا پشوک کو انہ پشوک کو ہٹائے جائے اس کے بعد احمد آباد نگر نگم نکل گیا سڑک پر ارس نے جو تندو مچایا کس طریقے سے گائوں کو اٹھا اٹھا کے ایک جگہ لائکے ٹھوس ڈالا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں یہی خبر سوچے گا اگر کسی اور راجیہ سے سامنے آ جاتی تو سنسکاری اور بھونپو میڈیا کے دلال چاڑکار دنگائی پترکار کس طریقے سے اپنا ننگا ناج دکھا رہے ہوتے اب دوسری تصویر دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی سی بچے آئے لیکن ان کو بھی ماتا کا روپ ہی مانا جاتا ہے دیکھ لیے آپ نے ویڈیو ویڈیو دلی ائرپورٹ کا ہے اور یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹونٹی جو دلی میں میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو مہمان آ رہے ہیں ان کے سمان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے دانس کروایا جا رہا ہے یعنی کہ سیدھے اور سادھان لرپات میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچبایا جار رہا ہے مہمان کو انہیں ان کا نام آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں حالکہ کوئی ایک مہمان کے لیے نہیں کیا گیا لیکن ایک کلیپ ہم نے نکالی ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے لیے مہمان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے میزبان پر سبال ضرور اٹھنے چاہیے اوپردھان منطری ہیں یہ اہمان کے نام ہے ان کا سید اسد بن تارک السید ان کا نام ہے اور جب یہاں پہنچے تو ان کے سمان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے دانس کر آیا گیا یہاں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی میں ایسے سمان کر آیا جاتا ہے تو سنسکاری سرکار کے منطری اور نیتہ اپنے گھروں کی بچیوں کو یہاں پہ کیوں نہیں لے آئے اسی کے ساتھ ایک چیز اور آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی سنسکاری کچھ پروگرام کرتے ہیں تو وہاں پہ دو مہیلاؤں کو کھڑا کر دیتے ہیں ایک تھالی لے کے کھڑی ہو جاتی ہے ایک ٹکہ لگاتی رہتی ہے یہ کہتا ہے یہ ہمارا سنسکار ہے سنسکار ہے تو اپنے گھر کی مہیلاؤں کو لاکے کھڑا کرو اگر واقعے میں اتنی دھارویں گھتا ہے لیکن پیسے دے کر مہیلاؤں کو لاکے وہاں کھڑا کر دیتے ہو اور اس کے ذریعے سنسکار دکھاتے ہو اس پر سوال اٹھانا ہی چاہیے یہیں مت رکھے گا کیونکہ اس سے آگے بھی سنسکاریوں نے بہت کچھ کیا ہے لکھ رہوں گا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیں آپ نے کیسے بال پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ایک تو گر گئی ہے اٹھنے ہی پا رہی ہے دوسری اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے جانتے ہیں ویڈیو کہاں سے آئے رازدھانی لکھنو سے جہاں پر خود بابا پجاری سادو مہند جو بھی کچھ کہیں یوگی آدھی تینات بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کا پارہ تھانہ پڑتا ہے پارہ تھانے کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک گھر پر انڈیان بینک سے لون لیا وہی انڈیان بینک جس کا نام آگے چل کے انڈیان نہیں رہے گا بھارتیہ بینک ہو جائے گا کیونکہ سنسکاری اب انڈیان نام مٹانے جا رہے ہیں تو اس بینک کے پیسے کی ریکوبری کرنے کے لیے اس گھر کو ضبط کرنا تھا قبضہ کرنا تھا اس گھر پہ تو وہاں پہ یہ پولیس اور پرشاہسان کے تمام ادھیکاری پہنچ گئے اور کس طریقے سے تانڈب دکھائی جا رہا ہے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مہیلہ کا نام سیمہ گپتہ بتایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ دوسری مہیلہ کا نام چندر کرن گپتہ بتایا جا رہا ہے تو سوچے گا ملان نہیں ہے کیونکہ وقاوت ہے نا کہ اس کی موت پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر آب آیا میری موت پہ آپ بھی چھپ ہو اگلا نمبر آپ کا ہے یہ راحت اندوری نے جو کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو یہ لوگ جو تانڈب دکھا رہے تھے اب تک دلیت اور مسلمانوں کے خلاف اب یہ کسی کو بھی نہیں بکشیں گے اب تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مدھیا پردیس کی اگر آپ نے ابھی تک کی تمام خبروں کو دھیان سے سنا ہوگا تو میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا گجرات کا پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا رازانی دلی کا کیونکہ یہاں پہ بھی ایک طریقے سے ستہ جو ہے سنسکاریوں کے ہاتھ میں پولیس پرشاہ سنینی کے پاس ہے کہ جریبال تو وہاں کودہ اٹھانے کے لیے سڑک بنانے کے لیے مکہ منتری ہے تو یعنی تمام کی تمام خبریں بھاجپا شاسیت راج جو سے اور یہ جو مدھیا پردیس والا ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ بھی بھاجپا شاسیت ماما کی راج سے آیا ہے یہاں کا ایک زلہ ہے پنہ پنہ زلے کا ایک مندیر ہے جسے کہہ سکتے ہیں جگل کشور مندیر اس کو کہا جاتا ہے بندیل کھن کا ایک برج دھام ہے یہ وہاں پر کرشن جنماسٹمی کے دین جو یہاں کی مہرانی ہیں جتیشوردیوی وہ پہنچ گئی گرب گرہ میر پوجا کرنا چاہتی تھی اور ان کے ساتھ کیا درندگی کی گئی کیسے ان کو اٹھا کر پولیس کے ذریعے لے جائے گیا کیسے ان کو گھسیٹ کا نکالا گیا تصویریں پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھ لیجے تو دیکھ لیا آپ نے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب خبروں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جتیشوری دیوی کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے کیونکہ انہوں نے پوجاریوں کو پوجا نہیں کرنے دی ان کے ہاتھ سے تھالی چین لی ان کے ساتھ ابہدرتہ کی یعنی ان کو گرب گرہ میں نہیں جانے دیا گیا اس بات کو لے کر کوئی مدہ نہیں بنا رہا ہے اس بات کو لے کر مدہ بنا رہا ہے بنایا جا رہا ہے کہ پانڈے پوجاری کے ساتھ ہی کیا ویسے ایسا ہی سنسکار لکھنوں میں ماری پی ٹی گئی جو مہلہ ہیں گپتہ فیملی سے جڑی ہوئی ان کے خلاف بھی مقدمہ درچ کر کے پولیس نے سنسکار کے طور پر اپنا جو ہے نکمہ ناکاراپن دکھایا ہے اور میڈیا ان تمام تصویروں پر خاموش بیٹھا ہوا ہے ہم نے کوشش کیا آپ کے سامنے رکھنے کی اچھی بری جو بھی لگی ہو نا جی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علیہ وسلم دلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دنک جاز